موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آج کے لیسن میں ہم پک ٹول کا یوز کرنا سیکھنے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں تو میرے پاس یہ ایک فائل ہے جس کو میں نے اوپن کیا جس کے اوپر کچھ شیپس بنی ہوئی ہیں تو فرنڈز ہمارے پاس اس لیفٹ سائیڈ پہ ٹول باکس کے اندر سب سے پہلی کمانڈ پک ٹول کی ہے اگر ہم یہاں پر گوھر کریں تو ہمیں ایک چھوٹا سا رائٹ باٹم کارنر میں ایرو نظر آتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اس طرح کر کے پاپ اپ اوپن ہو جاتی ہے جس کے اندر ہمیں مزید کمانڈز دکھائی جاتی ہیں تو یہاں پہ اس فرسٹ پک ٹول کی آپشن میں ہمارے پاس دو طرح کے پک ٹول ہیں ایک سیمپل پک ٹول ہے اور ایک فری ہینڈ پک ٹول ہے تو فرنڈز اگر آپ اس طرح کے بٹن کے اوپر جس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایرو بنا ہوتا ہے جس طرح ہمیں یہاں پہ بھی اس کے ساتھ بھی ایک ایرو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ایرو نظر آ رہا ہے اور نیچے بھی ایرو نظر آ رہے ہیں تو فرنڈز اس طرح کی تمام جو آئیکانز ہیں ان کے اندر مزید فنکشنز دستیاب ہوتے ہیں تو ہم اگر ان ایروز کے اوپر کلک کریں یا اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے یہاں کہیں بھی اس کے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سیکنڈز کے لیے لیفٹ ماؤس کا بٹن پریس کر کے رکھیں تو یہ خود ہی اوپن ہو جاتا ہے تو اس طرح کر کے ہم یہاں سے کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں اس لسٹ میں سے تو فرنڈز سب سے پہلے ہم پک ٹول کو یوز کرتے ہیں سیمپل پک ٹول جو ہے ہمارے پاس فرسٹ اپشن پک ٹول ایکچولی فرنڈز ابجیکٹس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے ورکنگ ایریا کے اندر ہمارے پیج کے اوپر جو بھی ابجیکٹس پڑے ہوتے ہیں شیپس پڑی ہوتے ہیں ایمیجز پڑی ہوتے ہیں لائنز ہوں ٹیکسٹ ہو کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے پک ٹول کا یوز کرتے ہیں جیسا کہ فرنڈز اس شیپ کے اندر پولیگان کے اوپر اور اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ کو بلیک ریکٹانگلز چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ نوڈز چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو فرنڈز یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس وقت یہ سیلیکٹڈ ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے تو ایک وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سیلیکٹ ہو رہا ہے suppose that ہم اس طرح کر کے ایک مارکی سیلیکشن بناتے ہیں تو اس بلو لائن کے اندر جو بھی ابجیکٹس آ رہے ہیں یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو میں ماؤس کے بٹن کو ریلیز کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ابجیکٹس جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے ملٹیپل ابجیکٹس کو سیلیکٹ کرنے کا کہ ایک ابجیکٹ کے اوپر آپ کلک کریں اس کے بعد آپ شفٹ کا بٹن پریس کریں اور دوسرے ابجیکٹ پہ کلک کریں جو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں پھر نیکس اور پھر نیکسٹ تو اس طرح کر کے مختلف ابجیکٹس سیلیکٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پہ کسی بھی ابجیکٹ کے اوپر کلک کر کے ماؤس سے ڈریک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلیکٹڈ ابجیکٹس ہمارے ادھر موو ہو گئے ہیں کنٹرول زی کرتے ہیں تو فرینڈز ان سیلیکٹڈ ابجیکٹس میں سے اگر ہم کسی ایک کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن پریس کر کے اس ابجیکٹ پہ کلک کریں گے جس کو ہم یہاں سے ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ والا جو باکس ہے اس ہماری سیلیکشن سے ری موو ہو چکا ہے اب میں اس کو موو کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یہ والا جو باکس ہے کنٹرول سی پریس کرتے ہیں فرینڈز نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ فری ہینڈ پک ٹول ہے ہم یہاں ایرو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سیکنڈ آپشن آتی ہے فری ہینڈ پک ٹول ہم جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا یہ فری ہینڈ والا ٹول ایکٹیو ہو جاتا ہے فرینڈز سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریکٹینگل مارکی کے تھرہو سیلیکشن نہیں لے سکتے suppose that یہ دیکھیں یہ تو ہم نے کر لیا لیکن اگر ہم اس میں سے صرف یہ والا ابجیکٹ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ ہمارا ریکٹینگل سیلیکشن والا یہ ٹول کام نہیں کر رہا صحیح طرح یعنی کہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا یہ بھی ابجیکٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم ایسی کنڈیشن میں فری ہینڈ پک ٹول یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس طرح کر کے اس کو ڈریک کروں گا اور اپنے باکس سے باہر باہر ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے باکس کو ٹچ کرے گا تو پھر یہ سیلیکٹ نہیں ہوگا اب میں ماؤس بٹن کو ریلیز کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ باکس سیلیکٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو ادھر لے آئیں تو اس طرح کر کے فرینڈز ہم سیمپل پک ٹول کو اور فری ہینڈ پک ٹول کو یوز کر کے مختلف ابجیکٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز سیلیکشن کے بعد ہم فردر جو کمانڈز ہوتی ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو اس لیے یہ پک ٹول جو ہے سیلیکشن کے پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے تھانکس فر واشنگ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ